دوسری جانب قومی ائرلائن کی بد انتظامی اور حکام کی ادم توجہ کے باعث سعودی عرب سے واپس آنے والے ہزاروں پاکستانیوں کی نوکریاں داؤ پر لگ گئی ہیں مہنگے ٹکٹ اور کرونا ٹیسٹ ریپورٹ کے جھمیلوں نے تارکین وطن کو اپنے ہی ملک میں خوار کر دیا پی آئی اے قرائےوں میں منمانے اضافے کے باوجود ٹکٹوں کی ادم دستیابی تو دوسری جانب کرونا ٹیسٹ کی بروقت رپورٹ نامی نا الگ عذاب ہے بروقت سعودی عرب نا پہنچنے والے تارکین وطن کی نوکریاں داؤ پر لگ گئی ویزے کھلنے کے بعد پچاس ہزار سے زائد پاکستانی سعودی عرب جانے کے خواہش مند ہیں ان میں سے پندرہ ہزار تارکین وطن کے اقامے کی مدد تیس ستمبر کو ختم ہو جائے گی بروقت سعودی عرب نا پہنچنے پر یہ تمام تارکین وطن ملازمتوں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے کسی نے سونا بے جائے کسی نے کیا کیے کسی نے دو دو ہزار ایک کٹا کر کے ہم نہیں لے سکتا ٹکٹ تو بیزے ایکسپائر ہو جائے گا ہم چلے جائیں گے اسی ساتھ سے بعد میں نوٹس لیتے رہیں گے لوگ جو ٹکٹ ہے ایک لاکھ بیس ہزار سرکاری ریٹ جو پی آئی اے کا ہے اور جو رین ایشو ہیں لوگوں سے تین سو پچاس ڈالر چار سو ڈالر لے رہے ہیں تو یعنی کوئی پرسانے حال نہیں ہے پانچ دن ادھر ہو گیا ادھر بیٹھ ہوئے ایک لاکھ ساتھ ہزار کوئی بولتے ہیں کوئی ایک لاکھ ساٹھ ہزار بولتے ہیں سعودی رب جانے والوں کا کہنا ہے کہ پی آئی اے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے میں مصروف ہے تاریکین وطن کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرائے میں من مانا اضافہ کرتے ہوئے یک طرفہ ٹکٹ 84 ہزار کے بجائے ایک لاکھ بارہ ہزار کر دیا گیا ٹکٹ حاصل کرنے والے افراد کو کرونا ٹیسٹ نہ ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے